پلس کرمیوں کو ہتھیار چلائے کافیس میں بھی چاہتا ہے اور کہیں وہ ہتھیار چلانا بھول نہ جائے اس لیے ان کا سال میں ایک بار ہتھیار چلانے کا پرشکشن ہوتا ہے جس کے چلتے سولن میں آن سے چار دیوسی پرشکشن آرم کیا گیا ہے پلس لائن میں آیوجید پرشکشن میں جیلا بھر سے آئے پلس کرمی بھاگ لے رہے ہیں جنہیں چھوٹے بڑے ہتھیار چلانے کا پرشکشن دیا جارہا ہے پلس ادھکشک موہی چابلہ نے بتایا کہ جیلا کے پلس کرمی اس پرشکشن سیور میں بھاگ لے رہے ہیں جنہیں فائرنگ کرنے کی گر سکھائے جارہے ہیں ان نے بتایا کہ پرشکشن کے دوران کرمیوں کو سبھی طرح کے ہتھیاروں سے نشانہ لگانے کا پرشکشن دیا جارہا ہے وشیش طور پر ناکو پرتینات اور جانچ ادھکاریوں کو چھوٹے ہتھیار چلانے کا پرشکشن بھی دیا جارہا ہے تاکہ وہ کسی بھی بسم پریستیتی کا سامنگستگیم سولن ڈسٹک میں پولیس کے کرمچاری ادھکاری اوفیشل سب کے لیے فائرنگ پریکٹس آنیومل فائرنگ پریکٹس آرگنائز کی گئی ہے یہ پولیس لائنز کے پاس جو فائرنگ رینج ہے بٹ رینج ہے وہاں پر آرگنائز کی گئی ہے سرلو دیشے یہی ہے کہ پولیس کی جو سکھلائی ہے ویپن ہینلنگ کی ویپن مینجمنٹ کی اور ویپنز کے استعمال کی وہ بھولے مت اور ان کی ایک ریگولر پریکٹس اور اپنے سکلز کو اپگریٹ رکھیں اس کے لیے فائرنگ پریکٹس کا سیشنز کا آرگنائز کیا گیا ہے اس میں ویڈیس ویپنز، سمال آمز اور میڈیم آمز جو رائیفلز رہتی ہیں ان کے بھی فائر کو پریکٹس کرنے کے لیے پریاس ہے اور اس کو عمل میں لائے جاتا ہے سپیسیفکلی جو ناکہ ڈیوٹیز اور جو ہمارے پی اے سوز رہتے ہیں ان کے لیے سمال آمز کے لیے ہم نے فائرنگ سیشن آرگنائز کیا